مجفر نام کا یہ شکس ہے اس کی دو دکانیں وہاں پر ہیں تو اس کو موقع ہم نے دیا ہوا ہے اپرچنٹیہ بینگ ہر جس کو بولتے ہیں کہ یہ اپنی بات کو سامنے رکھے کیوں اس نے رکھی ہوئی تھی تو اس کے ٹاگز میں ہم چیک کر لیں گے اگر یہ بات نہیں آتا یا اپنے ڈاکومنٹس پیش کرنے سے کاثر رہتا ہے تو اس دکان کو سیل کر دیا جائے گا اور اس کا لائسنس جو ہے اس کو کینسل کرنے کے لیے ریکمینڈیشن دی جائے گی اسلام علیکم آدھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شوکم چینل میں آپ کا میزبان ادریس پھلاہی اس وقت قصبائی ڈوڈا سے آپ تک ایک پیشکش پہنچانے کی کوشش کروں گا پچھلے دو تین دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھا اور میری نظر اس ویڈیو پر پڑی ویڈیو میں ساپتور پر کاسدیگڑ کے تحصیل دار پرموت کمار جی کو دیکھا گیا جو ایک علاقے میں وزٹ کیے ہیں اور وہاں پہ کچھ دکان داروں پر سٹنگ آپریشن کر کے کافی ساری میڈیسنز کو بہار نکالا گیا ہے اور کچھ خرد و نوش کی جو چیزیں ہیں انہیں بھی بہار نکالا گیا ہے جو کہ کافی ساری کچھ بیکری کی چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں اس سلسلے میں ہم تحصیل دار پرموت کمار جی سے بات کیے ان سے جانکاری لینے کی کوشش کی کہ آخر وہ پورا معاملہ کیا تھا انہوں نے ہمارے تک جو جانکاری دیئے وہ آپ سب کو بھی چونکا سکتی ہے اس لئے ہم برائے راست ان سے بات چیت کریں گے تاکہ آپ تک پوری جانکاری پہنچانے کی کوشش کریں گے اور تحصیل دار کاستیگر کا جو قدم ہے اس کے بعد جو بقیہ تحصیلیں ان میں اس طریقے کے اقدامات اٹھانے چاہیے یا نہیں آپ بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ اس طریقے کے اقدامات اٹھانا لازمی ہے تاکہ مختلف طریقے کی چیزوں سے انسانیت کو بچایا جا سکیا یہ کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں پوری جانکاری لیتے ہیں ان سے ہی گوڈ ماننگ سر گوڈ ماننگ سر آپ تحصیل دار کازدگر پرموت کمار سر بات کر رہے ہیں سر میں ڈوڈا سے ادریس پھلائی بات کر رہا ہوں سر ایک ویڈیو وائرل ہوا کازدگر علاقے کا ہے شاید کیونکہ تحصیل دار آپ وہیں کے ہیں جو میرے پاس بھی پہنچا اور اس میں آپ کو صاف طور پر میں نے ایک دکان پر وزک کرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ میڈیسنس آپ باہر لے رہے ہیں تو سر یہ پوری وزاعت کر کے تھوڑا سے بتائیے کہ وہ پورا معاملہ کیا تھا ایسا ہے کہ ہمارے وردی ڈیپتی کمیشنر ڈوڈا ان کا انسٹرکشنز ہے سبی تحصیل دار سہیبان کو کہ ہر شنیبار کو پروگرام جو ہے وہ تحصیل دار اپنے گاؤں میں کرے گا جس کا نام آپ کا گاؤں آپ کا تحصیل دار رکھا گیا ہے تو اسی آسنا میں اسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے میرا شنیبار کا جو دورہ تھا وہ گرمل دندل قردار ایریے کا تھا اسی دورے میں اس پروگرام میں ہم نے سکولز کی انسٹرکشن کر لی اور اس کے علاوہ کچھ دکاندار جو دکانے راستے میں روڈز پر ہمیں ملی تو ان کی بھی ہم نے انسٹرکشن کر لی اس میں دو چیزیں سامنے آئی کچھ دکاندار ایسا پایا گیا کہ جیسے ہوں کو اتنا ملی کہ یہاں پہ انسٹرکشن ہونے والی ہے یا تسل دار کا ایک دور جو ہے وہ گاؤں میں چلا رہا ہے انہیں اپنی دکانے بند کر کے تو وہ چلے گئے ان لوگوں کو ہم نے بجریہ نمبردار جوکیدار جو ہے وہ اپنے دفتر میں طلب کیا ہوا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کانونی کاربائی عمل میں لائی جائے کہ آپ نے دکانے بند کیوں کی ایک دوسرا کچھ دکانوں پہ ہمیں ایکسپائری مال مٹیریل ملا ایک میڈیکل شاپ کو بھی ہم نے چیک کر لیا جس میں گلوکوز اور کچھ بچوں کی دوائییں جو ہے وہ ایکسپائری پائی گئی جن کو ہم نے آنسپارٹ چیز کر لیا گیا لیکن سر یہ ہے کون لوگوں کو بھی جانکاری دیں گے نا کہ آخر جو لوگ ان کی دکان پہ آدیویات خریدنے جاتے ہیں وہ اس چیزوں سے باز رہے اگر وہ ایکسپائری دوائیاں بھی دکان میں رکھتے ہیں لوگوں کو جانکاری ملے کہ کون ہے وہ گردار میں ایک دکان ہے جی سر اس کا نام اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایک منجرہ رک جائے ٹھیک ہے سر ٹھیک جی سر جی سر بتائیے مجفر نام کا یہ شکست ہے اس کی دو دکانیں وہاں پر ہیں تو اس کو موقع ہم نے دیا ہوا ہے اپرچنٹیہ بینگ ہر جس کو بولتے ہیں کہ یہ اپنی بات کو سامنے رکھے کیوں اس نے رکھی ہوئی تھی تو اس کے ٹاگز میں ہم چیک کر لیں گے اگر یہ بات نہیں آتا یا اپنے ڈاکومنٹ پیش کرنے سے کاثر رہتا ہے تو اس دکان کو سیل کر دیا جائے گا اور اس کا لائسنس جو ہے اس کو کینسل کرنے کے لئے ریکمینڈیشن دی جائے گی اور اس کے جو ڈاکومنٹ سے وہ بھی ہم نے چیز کیے اور ایک اس کو وارننگ دی اور ایک ریفار میٹیو انیشیٹیو لیتے ہوئے اس کو ایک مولد دے دی گی ایک ہفتے کے اندر ایک بیان حل پی ہمیں جوڈیشل میجیسٹیٹ یا اگزگیوٹی میجیسٹیٹ سے وہ اڈرسٹ کر کے دے دے کہ میں نے اپنی دوائی کی دکان اور جو اس کے ساتھ میں دوسری بھی ایک اس کی دکان تھی اس میں کوئی بھی ایکسپائری آئیٹم جو ہے وہ نہیں رکھی ہے اور اورجنل ڈاکومنٹ سے ہمیں چیک کروائیے ایکشن میں ایسا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس ہم نے سیز کیے اور اس کے بعد اس کو طلب کیا ہے کہ اپنے اورجنل ڈاکومنٹس جو ہے وہ پیش کریں ہمیں ان کیس اگر اس کا فیلیر رہتا ہے کہ وہ اورجنل ڈاکومنٹس ہمیں پیش نہیں کرتا ہے تو ریکمنٹ کیا جائے گا جو میڈیکل ایسارٹی ہوتی ہے کہ اس کا لائسنس ہے وہ کینسل کر دیا جائے سر یہ جو شخص ہے اس کے پاس جو آپ گئے تھے وہ دوسری ایک دکان بھی تھی تو اس کے بارے میں بھی جانکاری دیجئے جو بیکری کی شاپ ہے یہ دو الگ الگ دکان ہیں یا دو افراد ہیں یا ایک ہی فرد ہے ایک ہی فرد ہے یہ اور اس نے بیڈیکل کی شاپ بھی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کا کریانہ کا اور بیکری کا سمان بھی اس کے پاس ہے اور کافی مقدار میں ہمیں بیکری کا سمان وہ کیا بولتے ہیں آؤٹ آف جس کو ڈیٹ بولتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کا پایا گیا اس کو آن سپارٹ ہم نے ڈیسٹرائی کیا تو اس کو نشیت کر لی بھائی دوبارہ ایسا نہیں کریے اور ایک ہفتے کے اندر ہمیں اپنا اصلی کاغذات دوپان کے جمع کروائے چیک کروائے نہیں تو اس کا لائسنس کیسل ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی جو باقیات تحصیلیں ہیں وہاں پہ جو تحصیلداروں کو ہدایت ملی ہیں ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے ان کے لیے آپ کے ذریعے سے کیا میسج رہے گا کافی ساری ایسی عدویات کی شاپس بھی ہیں کافی ساری ایسی دکانیں ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں صدر جائیں لوگوں کو کوئی اس طریقے کا نقصان نہ ہو اس کے لیے کوئی میسج آپ کا سر میرا میسج میں اپنی تحصیل کے بارے میں ہی بات کروں گا البتہ اتنا کہوں گا کہ ہمارے وردی ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا کلیر کٹ سبھی تحصیلدار سائیبان کو ڈیریکشنز ہیں کہ ہر شاڑی بار کو آپ کا گاؤں آپ کا تحصیلدار پروگرام جو ہے وہ منقص کیا جاتا ہے اور اسی پروگرام کے تحت ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم گاؤں میں چلے جائے جائے وہ گاڑی کا مسئلہ ہو دکان کا مسئلہ ہو سکول کا مسئلہ ہو کسی اور انسیفن کا مسئلہ ہو جہاں پر بھی لیپسیس یا کچھ نیگلیجنس یا ڈیوٹی میں سر انجام دینے میں کوئی قوسائی ملتی ہے تو اس کو درست کرنے کا اس میں ایکشن لینے کا ایک برپور موقع ہم لوگوں کو جو ہے وہ مل جاتا ہے اور ہمیں لینے بھی چاہیے میری یہی سبھی لوگوں سے گزارش ہیں بہت بہت شکریہ سار جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سار تینکیو تو نظرین آپ نے دیکھا تحصیل تار کاسدیگڑ کے ساتھ باتچیت ہوئی جنہوں نے کہا کہ انہیں ہر شنیوار کو ڈوڈا کی جانب سے ہدایات دی جائی ہیں کہ وہ مختلف طریقے کی چیزوں پر نظرسانی کریں اور دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اس میں جو یہ دیکھے گئے تھے اس میں ایک شاپ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی مزفر نامی شخص ہے جس کی یہ دکانیں کڑدار کے اندر ہیں اور انہوں نے میڈیکل شاپ کے ساتھ ساتھ ایک کریانہ کی شاپی رکھی ہے اور دونوں میں انہیں کچھ اس طریقے کا ایکسپائری مال ملا جس میں تحصیل دار صاحب نے آپ کو پوری جانکاری دی کہ یہ جو کڑدار علاقے میں جو دکانیں ہیں ان دکانوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کاغذات کو سیز کر دیا گیا ہے لیکن ان کو ڈاکومنٹس بھی طلب کیے گئے ہیں اگر ان کے پاس پراپر طریقے کی ویریفیکیشن کے بعد ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں تو ان کی دکان کو بھی سیز کیا جا سکتا ہے یہ سبی لوگوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے تاکہ ہر جگہ پہ جو بھی میڈیکل کی خاص طور سے شاپس ہیں وہ اپنی میڈیسنز کو چک کریں کوئی بھی ایسی ایکسپائر دوہ اپنے دکانوں پر نہ رکھیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو کبھی بھی اس طریقے کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ اسے ایکسپائری میڈیسن کھانی پڑے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کی شاپس پر نہ ہوں جس کی وجہ سے خراب اشیاء جو ہے لوگوں کو موصول ہوں دیکھتے رہیے شوہم چینل اپنے میڈیسنز ایدنیس فلائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ